ہیلو دوستو دوستو آج 26 جولائی 2022 ہے اور آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کرگل ویجے دیوس اور کرگل وار 1999 کے بارے میں تو دوستو اگر آپ کرگل ویجے دیوس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی آپ ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو انڈیا ہر سال 26 جولائی کو مناتا ہے کرگل ویجے دیوس اور یہ منایا جاتا ہے انڈیا کی جیت پر جو اس نے پاکستان کی اگینسٹ حاصل کی تھی کرگل وار میں 1999 میں اور انڈیا اس سال یعنی 2022 میں کرگل ویجے کی 23rd anniversary منا رہا ہے کرگل ویجے دیوس ان سارے سولجرز کے اونر میں منایا جاتا ہے جنہوں نے کرگل وار میں اپنے جانے دی تھی کرگل وار کی شروعات 3rd میں 1999 سے ہوتی ہے جب کرگل کا ایک لوکل شیفرٹ انڈیا آرمی کو خبر دیتا ہے ریپورٹ دیتا ہے کہ اس نے پاس ہی میں پاکستانی جو انٹریجنز ہیں ان کو دیکھا ہے اس خبر کو سن کر انڈیا آرمی ٹروپس کو پیٹرول کے لیے بیچا جاتا ہے 5th میں کو اور یہ جو انڈیا سولجرز ہیں ان میں سے پانچ انڈیا سولجرز کو پاکستانیوں کی طرف سے بندی بنایا جاتا ہے اور بعد میں ان کو مارا جاتا ہے 9th میں 1999 کو پاکستانی فوجیوں کی طرف سے بہت ہی ہیوی شیلنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کو دوستو یاد رکھنا ہوگا پاکستانی آرمی کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہے نیشنل ہائیوی وان یعنی NH1 کو ٹارگٹ کرنا تاکہ NH1 کو پوری طرح سے بلوک کیا جائے اور NH1 جو ہے یہ کشمیر کو سری نگر کو لڈاک سے ملاتی ہے اور اگر یہ والا راستہ جو ہے بند کیا جاتا ہے تو اس طرح پورے لڈاک ایریا کو کشمیر سے الگ کیا جاتا کشمیر اور لڈاک کے دھرمیان میں اس راستے کو بند کرنے کے لیے اور انڈین ٹروپس کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ سری آچن گلیشر سے نکلے اس کی لیے پاکستانی ٹروپرز نے ایک آپریشن چلایا اور اس آپریشن کا نام تھا آپریشن بدری دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ یاد رکھنی ہوگی کہ صرف تین مہینے پہلے 21st february 1999 کو انڈیا کے پرائیم منسٹر اٹل بیہاری واجپائی اور پاکستان کے پرائیم منسٹر نواز شریف کے درمیان لاہور declaration sign ہوتی ہے اور اس declaration کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ atomic weapons ان کی development اور ان کا accidental use ہے اس کو کسی ہاتھ تک avoid کیا جائے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ peace کو establish کیا جائے لیکن پھر تین مہینے کے آس پاس ہی کارگل وار جو ہے وہ ہوتا ہے کارگل وار کی بات کریں تو پاکستانیوں نے تقریباً انڈیا انڈین territory میں سے تقریباً 130 سے لے کر 200 square km تک جو زمین ہے اس پہ قبضہ کیا تھا اور اپنی زمین کو چھڑوانے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے ان کے خلاف یعنی پاکستانی حملے کے خلاف operation وجے کو چلایا اور اس operation کے تاہت تقریباً دو لاکھ انڈین ٹروپرز کو لڈاگ جو ہے وہ بیجا گیا 14 جولائی 1999 کو انڈیا کے پرائیم منسٹر اٹل بیہاری واجپائی declare کرتے ہیں operation وجے کو ایز سکسس کارگل وار officially end ہوتا ہے 26 جولائی 1999 کو اور انڈین آرمی جو ہے وہ announce کرتی ہے کہ جو پاکستانی soldiers ہیں وہ یہاں سے completely withdraw ہو گئے اور اس طرح پاکستانیوں کے نکل جانے پر اس دن یعنی 26 جولائی کو مار کیا جاتا ہے کرگل ویجے دیوز کے موقع بتایا یہ جاتا ہے کہ انڈین soldiers میں تقریباً 527 soldiers کو اس جنگ میں یعنی کرگل وار میں اپنی جان جو ہے وہ کھونی پڑی تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کرگل ویجے دیوز کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ڈیلی ویڈیوز اپڈیٹس نوٹفیکیشنز پاننا چاہتے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن ضرور پریس کریں دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک